مارکٹ میں عزبت صورت آل رہی ہے آپ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مارکٹ کہاں تک گروہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہے وہ ہے ٹیکسز کے بوجھ کا جو کہ اس وقت تمامی سیکٹرز ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو ٹریٹ بوڈیز ہیں ان کی جانب سے بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے کیونکہ چند سیکٹرز پر اس پروٹیس کے بعد کچھ ٹیکسز میں کمی ہم نے دیکھی ہے پیٹرولیم سیکٹر نے جب ایک پروٹیس کیا ایک ہرتال کی کال دی ان پر سے جو ایک اضافی ٹیکسز اس کو ختم کیا گیا پھر ہم نے فلور ملز مالکان کو ہرتال کرتے دیکھا وہاں پر بھی ایف وی آر نے سٹیپ بیک لیا ایف وی آر کے نئے چیئرمنٹ راشد محمود لنگریال صاحب آئے تو ان کے آنے کے بعد کن کن اصلاحات کی اس وقت ادارے میں ضرورت ہے اور ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ جو پہلے سے ٹیکسپیرز پر بوجھ ہے اس کو تھوڑا کم کیا جا سا کہ اس پر ہم گفتو کریں گے صدام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معاشیات ہیں اسسسٹنٹ چیف ہیں پالیسی کے پائٹ صاحب کا تعلق ہے بہت شکریہ صدام صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نگالا ہمارے دشفاق طولہ صاحب ٹیکس ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو صدام صاحب گفتو کو میں ہم سے شروع کرتا ہوں کہ یہ ہمیں اگر کچھ ریفارمز لانی ہے ایف بی آر میں تو وہ کس طرح کی ریفارمز ہو سکتی ہیں چونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک سیکٹر جو پروٹیسٹ کرتا ہے سڑکوں پر آتا ہے یا ہرتال کی کال دیتا ہے تو ایف بی آر اس کی بات تو مان لیتا ہے تو پھر یہ باقی لوگ کا کیا قصور ہے کہ ان پر ٹیکسز کا بوجھ لانتی ہے گیا یہی پوائنٹ ہے کہ جو سیلیڈ کلاس آج کل پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشیل میڈیا پر بھی کسیلیڈ کلاس سب سے زیادہ اتجاج کریے کہ ہمارے اوپر ٹیکس کو لگا تو کسی سرٹن سیگمنٹ کو پر ٹیکس لگانے کے بجائے تو جسٹ ٹو انکریز در ریفارمز یہ حل نہیں ہے ہمیں براؤڈ بیسٹ ریفارم کرنی ہوں گی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں شوڈ گو بیونڈ ایف بی آر نو ایف بی آر ادارہ جو ریونڈ کلٹ کرتا ہے بیس آپ کے تب تک انکریز نہیں ہو سکے گی جب تک ریفارم نہیں آئیں گے اور ریفارم کے لیے ہمیں چاہیے براؤڈ بیسٹ ریفارم ایکنومک ایکٹیوٹی کے لیے جب ملک میں آپ کی ایکنومک ایکٹیوٹی ہی سفوکیٹ ہو رہی ہے جب بیجلی مہنگی ہے انسرٹینٹی ہے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں جب ایکنومک ایکٹیوٹی نہیں ہوگی ایکٹیوٹی کم ہوگی ہیلتھ ایکنومک ایکٹیوٹی کم ہوگی ہیلتھ ایکنومک ایکٹیوٹی کم ہوگی اور آپ کی جو ریونیوز کمائیں گے جب ریونیوز کمائیں گے تو یو نی جرک یہ ریکشن جس کو کہتے ہیں شورٹ ٹم مہیرز کے سیلیڈ کلاس تو اس دوکمنٹی وہ تو کہیں نکل نہیں سکتی سو آپ نے ایک آسان حال نکالی چلے ان کے اوپر ٹیکز ریونیوز کریں ہمیں کمپریہنسیو ریفارم کی طرف آنا چاہیے فور ایکزمپل بہت ارسا سے جس کی بات ہو تھا انپائیڈ ایڈوکیٹس فور دیٹ کہ یونیورسل انکم ٹیکز ہونا چاہیے یونیورسل انکم ٹیکز مینز کہ اگریکلچر انکم ٹیکز پر بھی ٹیکز لگنا چاہیے وہ آپ کی جتنی بھی انکم ہے اور یہ تو آئی ایم ای بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اس پر ٹیکز لگنا چاہیے تو وہی اگر انکم ایک لاکھ ہے تو اس پر بھی ٹیکز آنا چاہیے سو یہ جو سبسیڈائز کرنا ہے کچھ لوگوں کو اور کچھ کو کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالنا ہے یہ یہ مسئلے کی جڑ ہے اور ہمیں لگتا یہ ہے with the common sense کے ٹیکز ریٹ انکریز کی ہے سیلیڈ کلاس پر تو ریونیوز زیادہ ہیں گی جبکہ یہ اُلٹا ہوتا ہے ہمیں دنیا میں گلوبل جو ایویڈنس ہے میں ایک نومی ایویڈنس ہے ہمیں شروع کرتے ہیں کہ جب ٹیکز ریٹ آپ انکریز کرتے ہیں تو ریونیوز کم ہوتے ہیں لوگ چھپانے سٹارٹ کرتے ہیں انڈر انوائسنگ ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے سو آپ ٹیکز ریٹ کم کریں چیزوں کو سمپلیفائی کریں ٹیکز ریٹ جو پیرمنٹ کو آسان بنا ہے تاکہ لوگ خود ٹیکز دیں یہ کوئی اکردو کا چیز نہیں ہے آپ تو جو مول کے حالات ہیں بیونڈ ایویڈ بیار ایک براڈ بیس ہمیں سب سے پہلے اپنی اکانومی کے ویل کو کرنا ہے ہمیں چیزیں آسان بنانی ہے اور ریگولیشن ہے ریگولیشن کم کرنا ہے سو فرسٹ نیجرک ریکشن کو کچھ نا کچھ تو آپ کو ریونیوز کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی جو ایکسپورٹ سیکٹر ہیں انڈسٹری کو اس کو فوکس کرنے جب تک اس کی پروڈکٹیوٹیوٹی ان ریال ٹیم انکریز نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگا اگر ہم شورٹ ام میئر پر جائیں تو تین چاہ سال بعد ہم پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم ویڈاوٹ شورٹ ام میئر اور یہ تو حکومت ناوی سے مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے کوئی لاس پروگرام تو ہے نہیں ہمیں تین سال بات ہوگی اسے بھی ریدنگ سپیس ہے کہ آپ نے کچھ رولوورز کروا لیے تین سال کے بعد پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا حالات تو یہ مزید مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے تو بریدنگ سپیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بریدنگ سپیس لیں اور اس ٹائم کے اندر آپ ریفارمز کریں بٹ ہمارے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس لے لیے لیتے ہیں تو بھی انجوائی ڈائٹ لون پیمنٹس ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایکانومی ہلکی پول کی سٹارٹ ہو جاتی ہے گورمنٹ کا ٹیجر گزار اتنا شورٹ نم ہوتا ہے بلد попыт تجھو برکتا ہے تو برد وررور Εپن کی بار پیمتانی ہے بردنگ سپیس ڈائی سپیس ارہل ها ہے سوال سے ا Як Swiftboom ہو تجھو ف割 لاد muerte از ایمیں گے تو بردد کام کریں چیز ڈائی باکتر رکھنی ہے Bonjour سوروس یا سور Kore